اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کا راکب زیا کی یوٹیوب چینل میں آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ہے سینٹر یونیورسٹی آف کشمیر ایڈمیشن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری فار بی اے ایل ایل بی فائی یئر انٹیگریٹڈ کورس تو دوستو جتنے بھی ایسپیرنٹس ہیں جنہوں نے ٹین پلس ٹو کا ایکزام پاس کیا ہے یا جن کو ٹین پلس ٹو میں ایپی ایر ہونا ہے اور وہ کسی بھی سٹریم کو بلانگ کرتے ہیں چاہے وہ آٹس سٹریم کے ہو کامورس کے سٹریم کے ہو میڈیکل نون میڈیکل ہوم سائنس تو جنہوں کا ایکزام ہونے والا ہے مارش اپریل میں وہ بھی اس کے لئے اپلے کر سکتے ہیں اور جن کا آرڈی ٹین پلس ٹو پاس ہے وہ بھی اس کے لئے اپلے کر سکتے ہیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کورس ہے بی ایل ایل بی فائی ویر پانچ سال کا کورس ہوتا ہے سنٹر انویسٹی اب کشمیر میں ہوتا ہے اور اس کا ایڈمیشن پروسس شروع ہو گیا ہے اس لئے جو بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھنا نہ پوڑی تو یہ ہے سنٹر انویسٹی کی جو نوٹیفکیشن آئی ہے سنٹر انویسٹی اب کشمیر کی طرف سے ایڈمیشن ٹو تھوزن ٹوینٹی تھری کی رگارڈنگ اور جتنے بھی یو جیو پروگامز ہیں اس میں بی ایس سی وغیرہ بھی ہے اور اس میں ہم بات کریں گے بی ایل ایل بی کا تو اس میں دکھایا گیا ہے کہ ٹین پروس ٹوین ایسٹری ایٹ لیسٹی پرسن مارکس ہونے چاہیے آپ کو اور فورٹی فائی پرسن جو ہے وہ ایس سی ایس ٹی او بی سی اور باقی کٹیگریز کے لیے ہیں اور اس سال جو بی ایل بی کا انٹرنس ٹیسٹ ہے وہ سنٹر انویسٹی کانڈکٹ نہیں کرے گی بلکہ نیشنال ٹیسٹی ایجنسی جو ہے جو یو جی سی کی ایک ایجنسی ہے اور یہ ہی کانڈکٹ کرے گی سی ایو ٹی اور یہ سی ایو ٹی جو ہوگا یہ سنٹر انویسٹی کشمیر کے لیے بھی ہوگا اس کے لیے فارم وغیرہ جو ہے فارم آپ جو ہے 9 فیبروری سے 5 12 مارچ آپ سب نے کر سکتے ہیں اور یہ ایگزام ہوگا 21st mid 2023 تو اس لیے یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ڈیفرنٹ لینگویجز میں ہوگا لیکن آپ کو جو ہے جنرل ٹیسٹ دکھا گیا ہے جب ہم ایلیجیبلٹی کی بات ہم کرتے ہیں تو اس میں جنرل ٹیسٹ ہے اور یہ جنرل ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس میں 60 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور اس میں 50 ایم سی کیوز آپ کو کرنی ہوتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے بچے تیاری کریں گے کس چیز کی تیاری کریں گے وہ تو ان کو جنرل ٹیسٹ کے لیے تیاری کرنی ہے جس میں ان کو جو ہے منٹل ایبیلیٹی نیمریکل ایبیلیٹی اور ریزننگ وغیرہ جو ہوتا ہے اور کرنٹ ایفیورس جو ہے اسی کو پڑھنا ہے اور اسی سے ان کا پیپر آئے گا تو اس لیے آج ہم اس سیل بس کے بارے میں بات نہیں کریں گے لیکن آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ جو سنٹر انیورسٹری کے تحت انٹرنس ہونا ہو رہا تھا لاسٹ یئر جنبا چون نے دیا ہوگا وہ خود کنڈکٹ کرتی تھی سنٹر انیورسٹری لیکن اس سال یہ انٹی اے کنڈکٹ کرے گا اور اس کے لیے نوٹیفکیشن آ گئی ہے تو اسی لیے جو بیل بی انٹرنس دینا چاہتے ہیں سنٹر انیورسٹری اب کشمیر کے انڈر تو ان کو آج سے ہی فارم برنے چاہیے اور ٹویلتھ مارش تک وہ جو ہے فارم سمیٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کا انٹرنس ٹیسٹ کا ڈیٹ فکس ہوا ہے ٹوینٹی فرسٹ میں اور یہ سارے وہ بچے جو ٹین پلس ٹو میں ایپیر ہو رہے ہیں سی بی ایس سی سے یا جے کے بورڈ آف سکول ایڈکیشن سے یا جنہوں نے ٹین پلس ٹو پاس کیا ہے کنڈیشن سری بیتنی ہے کہ آپ کا فیپٹی پرسن مارکس ہونا چاہیے اوپن کیٹیگری کے لیے اور فارٹی فائی پرسن مارکس ہونے چاہیے ریزرو کیٹیگریز کے لیے دوستو ہمارا دوسرا ویڈیو بھی اس پہ آئے گا جس میں ہم آپ کو ٹیسٹ کے بارے میں بتائیں گے جو جنرل ٹیسٹ ہونے والا ہے اس کا سیلیبس کیا ہے اور اس میں آپ کو کیسے پریپیر کرنا ہے تو فیلال آپ جو ہے نوٹیفکیشن آگئی ہے اس نوٹیفکیشن کے انڈر آپ جو ہے یہ انٹی اے کی آپ کو نوٹیفکیشن دیکھنی ہے آپ سنٹر انیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیے اور وہاں پہ آپ سی یو ٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس کو کھولیے اور وہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گا کیونکہ اس سال کلسٹر انیورسٹی بھی جو ہے سی یو ٹی کے انڈر آ رہی ہے تو وہ بھی وہ اس کامن انٹرنس وہاں پر بھی ہوگا اور سنٹر انیورسٹی کشمیر میں بھی یہ کامن انٹرنس ہوگا تو اس کے لئے جو باقی الیجیبلٹی جو میں نے بتا دیا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں چاہے آپ اپیر ہو رہے ہیں یا آپ اپیر ہوئے ہیں تو سارے بچے کے لئے یہ سب سے امپورٹن انفارمیشن ہے اگر ابھی تاکہ آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے رکھئے اور جو ہم نے واتس اپ گروپ بنایا ہے یہ بیل بینٹرنس 2023 کے لئے بنایا ہے یہ کشم انیورسٹی کا بھی ہوگا اور کلسٹر انیورسٹی کا اس کو بھی جوائن کر کے رکھے تاکہ آپ کو اپڈیٹ انفارمیشن مل جائے تھانکیو ویری مچ خدا حافظ